پی ٹی آئی کا چوبیس نویمبر کا حتجات منسوخ کرنے پر غور کمیٹی کے اکثریتی ارکان کا موقف کیا؟ کیا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی حکومت پسے پردہ رابطوں سے کوئی تعلق ہے؟ جنگ دی نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن انصار اباسے کی خبر میں دھیر انکشافات انصار اباسے کے مطابق پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی نے جمعے کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر چوبیس نویمبر کے احتجاجی مارس کو منسوخ کرنے اور بشرا بی بی کے پیدا کردہ تنازے پر غور کیا باتچیت میں شامل پی ٹی آئی کے کچھ رہنماوں کے مطابق کمیٹی کے ارکان کی اکثریت عدالت کی فیصلے کی روشنی میں چوبیس نویمبر کے احتجاجی مارس کو منسوخ کرنے کے حق میں تھی ان کا موقف تھا کہ حکومت سے باتچیت کو آگے بڑھنے دینا چاہیے انسار آباسے کے مطابق پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ احتجاج کی کال ختم کرنے اور باتچیت میں آگے بڑھنے کا آپشن عمران خان کو پیش کیے جائیں تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کریں سیاسی کمیٹی کی سفارش کے بعد پی ٹی آئی رہنماوں کا وفد عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گیا تاہم ان کی ملاقات نہ ہو سکی باتزہ وزرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور نے احتجاجی مارچ کے معاملے پر باتچیت کے لیے پشاوہ میں پارٹی رہنماوں کا جلاس طلب کیا پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر سیف نے رابطہ کرنے پر کہا کہ اگرچہ وہ سیاسی کمیٹی کے رکن نہیں لیکن عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پارٹی میں باتچیت ہو رہی ہے انسار اباسی کی خبر کے مطابق بشرا بی بی کے سعودی عرب سے مطالق ویڈیو بیان سے پیدا ہونے والے سنگین ترازے پر پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی کے بیشتر ارکان خوش نہیں تھے انہوں نے اس کی مخالفت میں بات کی تاہم وہ بشرا بی بی کے بیان کو کھل کر مسترک کرنے کا فیصلہ نہ کر سکے کچھ رہنماوں نے مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ بشرا بی بی کے بیان سے فاصلہ اختیار کریں اور خاتون کو اپنا دفاع کرنے دینا چاہیے تاہم اس بات کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا کسی دوران ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح کیا ہے کہ اس کا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہونے والے پسے پردہ رابطوں سے کوئی تعلق نہیں انسار اباسی نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وابستیک ذریعے نے جمعے کو دینیو سے بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی سمجھ جانے والی اس تاثر کی واضح تردید کی کہ گویا یہ پسے پردہ رابطے سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی اقدام کا نتیجہ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ ہے انسار اباسی نے خبر کے آخر میں لکھا کہ دینیوز نے ایک سینئر دفاعی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے دو نویمبر کو یہ بھی خبر دی تھی کہ فوج کی پالیسی جس کا اعلان پہلے بھی کیا جا چکا ہے بدستور برقرار ہے اور اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف یا رعایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے کہ وہ سیاسے جماعتوں بشمول حکومت کے نمائندوں سے بات کریں فوج یا اس کے سربرا سے نہیں